اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لے واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الشراط المستقیم شراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین دنوانگو روشن راتاہن کردہ ساف کردار نبیدہ میاں آبد تیرا رب رکھا تنکر اعتبار نبیدہ تے سارے جگ وچ چمکا ماردہ ہے ہر ہر کردار نبیدہ تے اس دل نوچیر کے سوٹ دے یہ جے دوچ نہیں پیار نبیدہ محترم تنویر مقی صاحب داوی میں شکریہ دا کرنا اسٹیج سیکٹری صاحب داوی شکریہ دا کرنا تے جلسے دی انتظامین دا بھی شکریہ دا کرنا تے بڑا زیادہ شکریہ دا کرنا کہنا میرے تے بڑا بڑا عسان کیتا ہے آنکھے آئے بھی نو مجھے تانو ٹیم دیاں گئے ایک کمنٹ پہلے ٹیم دیتا ہے انہیں دی بڑی میر بانی یعنی ایک کمنٹ پہلے دیتا ہے انہیں میر بانی تا ہوئی مولانا زبیر قاسمی صاحب کلے حافظہ بات دی جان نہیں بلکہ ساڑے روزتالخطبادی بھی شان نہیں اللہ واقعینا نو سیت عطا فرمائے پچھے جی بیمار رہنے تاں کمزور ہو گئے آہ دو چار دن پہلے ہاں فون کر کے میں نے پوچھ دینے بھی تسیل کو کمزور ہوئے ہو میں ہاں میں تو اڈے غا مجھے کمزور ہو گیا ہے میں کہاں کاسمی صاحب کمزور رہے تو ممی کمزور ہی ہو جائے اللہ واقعینا نو بھی سیت دے اور جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو سیت عطا فرمائے تو میں مکی صاحب دا تو کسے دا احسان نہیں لینا ممی ایک کمنٹ پہلے تقریر جھاڑ دے پانچ منٹ پہ لوجی لوجی روڑا مکیا ٹائم ایک ہی رکھی آئے جو دو پورے پچمنجہ منٹ ہو جاننا تیا پا انڈ برے کھچ دینی انشاءاللہ میرے محترم بھائیو صحیح حدیث وچ بات موجود ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حضرت جبریل امین بیٹھے نے کہ آسمان تو ایک دھماکہ نمہ آواز آئی حضرت جبریل عرض کردے نے معبوب ہے جڑی آواز آئی ہے نا اے آسمان تے ایک ایسا دروازہ کھلے ہے جڑا آج تو پہلے قدی نہیں کھلے ہے اور اس دروازے چون میں ایک ایسا فرشتہ اترے ہے جڑا آج تو پہلے قدی نہیں اترے ہے اور اوہ فرشتہ توڑے لئی دو ایسے توفے لے کے آ رہے ہیں جڑے توڑے تو پہلے ہوں کسے نبی انہوں نہیں ملے نمبر ایک خواتم سورة البقرہ سورہ بقرہ کی آخری آیات و سورت الفاتحہ اور سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ایڈی عظیم سورہ ہے کہ ایڈی عظیم سورت نہ تورات چے نہ انجیل چے نہ زبور چے نہ صوف ابراہیم چے نہ الواہ موسیٰ وچے نہ ہی قرآن وچے یعنی قرآن دی بھی سب تو عظیم کے سورت تے سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورہ ایڈی عظیم سورہ ایڈی عشاء پڑی گئے ماشاءاللہ پڑی گئے نہیں پڑی گئے تے عشاء دی نماز جدی فاتحہ بھی پڑی گئے سارے ہاں پڑی کہ بیچو کئیاں نہیں بھی پڑی چلو بھائی جنہ نہیں پڑی اللہ انہوں بھی توبیق دے اسی فاتحہ پڑھنے ہم عام روٹینج پڑھنے لیکن انہوں سمجھ کی نہیں پڑھ دے ایڈی تراجم ایڈی شروحات ایڈی فضائل ایڈی احمیت انہوں سمجھ کی نہیں پڑھ اگر اسی سمجھ کی پڑی گئے نا تے سانوں پتہ لگ جائے کہ کڈی عظیم سورہ ہے ساڑھے اُسسادِ مُتر مدرت مولانا مُعین الدین لَقْوِي رَحْمَتُ اللَّهَ اُنہا جدو جماعت کرانی یا نماز کسے امام دے پیچھے پڑھنی تیسی طالبی امام صاحب اجی فاتح شروع کرتے سان تے رون لگ پہنے کبھی کبھی تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آہوزاری کی آواد پچھلی صفوں میں سنائی دیتے تھے آہی کہتے ہیں بھی بہت نہیں بابا جی کی بارد دیتا ہے ایدر الماشر اوزی درون لگ پہنے تے جدو پھر پڑھے آتے پتا لگا بھی بابا جی تے سچا رون دے زن فاتحہ تو وہ ڈا خزان نہیں کوئی ایدیوی چیلی اس میں تے آج میں تے رسامنے اسے فاتحہ دے متلک گفتگو کرنے تاکہ جڑے پڑھ دینے انہوں مزید لطفانہ شروع ہو جائے تجڑے نہیں پڑھ دے اللہ انہوں پڑھ دی توفیق عطا دے دے باقی قوم فاتحہ پڑھے نہ پڑھے فیتہ ضرور پڑھ دے فیتہ فیتہ دا پتا جی کی نہیں پتا جی فیتہ اے فیتہ عجیب شہر بغیر وضو تمہیں ہو جادا ہے میں اپنیاں اکھا نڑ کئیاں بندے نے فیتہ پڑھ دیاں ویکیاں ایتھے سگریٹ لگی ایتھے نال فیتہ پڑھ دیاں کئیاں بابین ویکیاں کئی دی کاشتے بیتے نے گڑھ 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 کیتی جاں دیں نال فیتہ پڑھ دیاں яч daí او تھو پتھے وضو کئی امده اچھےnے آکھیں فیتہ پڑھ دی اوی فیتہ تھی سارے اب شجا가� نہیں فیتہ پڑھ دیاں فاتحہ نہیں پڑھ دیا اللہ فاتحہ پڑھن دی تو بھی تھاں اہمانت اور بیان کر لگا نہ تسی میریاں ساری گلا زین نے عررکھنی Historija پڑھ نہیں ہے تھے فجر جی تسی فاتحہ پڑھ نہیں ہے تھے ساری تقریم زین چرخ کی جی تسی فاتحہ پڑھ نہیں ہے تو انہوں لطفی بڑھا آنا ہے فاتحہ پڑھا اینجی لگڑے ہیں جو میں تسی شہد دا چھتا پہ کھان دیا اللہ پاگ نے ایڈی عظیم سورہ پڑھائی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ ایک سورت نائد کئی نے اور مفسرین نے اس کے دس سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں ان میں سے چند نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگاؤں ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سانو سارینو عدت عمل کرن دیتو فی قطاب فرمائے میری گھر تسان دی پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینائے پاک دینا در ہونوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب بسم اللہ علیہ وسلم اے دانا میں سورہ فاتحہ فاتحہ کا مانا کھولنے والی جو دو بندہ قرآن پاک اور دیت سب تو پہلا بندے دیجڑی سورت سامنے آن دیو کھلی سورت فاتحہ اس واسطے دانا میں فاتحہ اور بھی اس کی کئی ایک وجہ تصمیعہ ہے لیکن میں اختصار سے ذکر کروں گا اس سورت دا دوسرا نام سورت الشفاء شفاء بیدہ نام بخاری جریب اندر ویعتان دی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا کافلہ ایک گاؤں دے کورن دی گدریا اور نہ پینڈ والین واقعہ کچھ کھانڈ پینڈ دے دیو اسی مسافروں نے آکھا کچھ نہیں اسی دیڑا توانو میرے نبی دے یار اگے لانگ اگے جا کے پڑا اڈا لیک جگہ تے رکے اتفاہ کے بڑیاں اسے پہنڈ دے وڈے بندے چودری بندے نو کسی موزی چیز نے ڈانگ مار لیا درد بڑی دیا دائے انہ سارے اپنے اور تہر کر لیا تیل آج نہ ہویا یہ تو بندہ نبی پاک علیہ السلام تے یارہ گر جاندہ ہے اور جا کے گندہ اللہ تے بندے ہو تو آٹے وچھ کو دم درود گھرن والا بندہ ہے تے میرے نال آئے ساڑھا نمبردار تے مردہ پیودہ علاج کرونا کافلے تے امیر کیا لگے میں جام آنگا علاج بھی کرانگا پر شرط تے بھی کہ تُس ہی ساڑی زیافت تو انکار کیتا ہے میں محافظہ تے کرانگا محافظہ تے کی تاورہ دی ہو گئے صحابی رسولوں تے پہنچ گئے فرمانتے نے میں جہاں کے بھی کھاؤں درد دی وجہ تو کر رہا رہے آئے آہو بھکا کر رہے فرمانتے نے میں اور کچھ بھی نہیں کیتا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے اللہ پاک نے شفاہ دے چھڑیے پتہ لگا فاتحہ شفاہ بھلو فاتحہ یہ سدی چھو تین مسلسہ بتوینے پہلا مسلہ فاتحہ شفاہ لیکن نکیتا بڑھ مائنڈ سیٹ کرو جیویں گوڑنگا تے ساڑھا مائنڈ سیٹ سیر نو دردے پہنا ڈاڑ کھالاؤ جار نو دردے نمج کھالاؤ پیٹ ویچ دردے پھلے جل کھالاؤ ساڑھا مائنڈ سیٹ ہویا ہے ایویں اپنا مائنڈ سیٹ کر لاؤ اکیدہ بنا لاؤ نظریہ بنا لاؤ کسے پڑی اندر کسے ٹیبلٹ اندر کسے پھکی اندر کسے پھوک اندر کسے ڈرے پ اندر اونی در تک شفاہ نہیں جنی در تک اللہ پاپ دی ترفو شفاہ دا حکم نہ ہووے نظریہ بڑا شفاہ دیڑ والی ذات اللہ دیدہ دے پورے جسم ججتے دردے دم کرنا فاتحہ پڑ کے تیرا کم ہے شفاہ دینا رب کائنات دا کم ہے اللہ اللہ میں قربان نمبر ایک پہلا مسئلہ ثابت ہویا فاتحہ شفاہ بلو فاتحہ شفاہ دوسرا مسئلہ کی ثابت ہویا دوسرا مسئلہ ہے حسابت ہویا بندے دا کی دا کتاب سننا دے تمہیں جو رکھنا گال سمجھنا لی بندے دا کی دا کتاب سننا دے مطابق ہوئے دم بھی کتاب سننا دے مطابق کردہ ہوئے اینج دے بندے کل دم کروانا بھی جہے دے دم کروانا بولو دوسرے یہ اتھے نہیں بول دی اگرہ مسئلہ اس طرح یہ اکھا ہے پھر دوسری ہوتے بھی نہیں بولنا اللہ 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 ببارہ رپیڈ کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے بندے دا کی دا کتاب سننا دے مطابق ہوئے دم بھی کتاب سننا دے مطابق کردہ ہوئے اینج دے بندے کل دم کروانا جہے دے دو مسئلے تیسرا مسئلہ حضراب تیزی وکار جڑا بندہ کتاب سننا دا کی دا رکھدہ ہوئے کتاب سننا دے مطابق دم کردہ ہوئے او دے کل دم کروانا بھی جہے دے دم دم معاوضہ لینہ بھی اے انٹی لے پہ گئے ساتھی جے بیج کو چار آنے نا آن دے آئے مولوی آنے پلا ہوئے ہیں اللہ 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 دم دم مطابق کردہ ہوئے ہیں 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 ہے نا جن ککڑ کھاوے نہ بکران کھاوے نہ ویدار پئیاں کھاوے پھر اے کیوں کہ اندائے جیسے دے میں گاتے جن نکڑے گا ککڑ دے میں گاتے جن نکڑے گا بکران دے میں گاتے جن نکڑے گا کیونکہ جن آپ ہی ہے یہ آپ ہی جن ہے یہ آپ ہی جن ہے اللہ اللہ کو گارہ سمجھائی کہ کوئی ہی اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب تذیوہ کارگھار کردے جانا دراب لہذا تن مسئلے ثابت ہو گیا گے چلیے سورہ فاتحہ خداے کور نامے سورہ فاتحہ دیکھنا میں سبعہ مسانی سبعہ مسانی سبعہ منا سات مسانی منا بار بار پڑی جانے والی آیات اللہ 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 فرما دنے والا قدعات اللہ کا سبعہ من المسانی والقرآن العزی اور میں ابو پرغمبر سی توانو قرآن بھی دیتے تھے سبعہ مسانی بھی دیتیانے اللہ پاک نے قرآن دا ذکر بکرا کیتا سورہ فاتحہ دا ذکر بکرا کیتا اللہ تسنا چاندے نے فاتحہ دیا ہمیت کتنی دیا بے جڑے میرے پرا نماز دی ہر رکت ہو جو فاتحہ نہیں پڑھ دے نا نا پراوانو مخبت نلکانگا اے یارو فاتحہ دیسنا پہ غور کرو نا اے دا نا ہی دس دے انو بار بار پڑھنا چاہی دے سبعہ مسانی کا مانا غیر سات آیات بار بار پڑھی جانے والی اللہ اللہ میں قرآن داما حضر آپ دے دیوکار سورہ فاتحہ دیکنام سورت سلاحہ دے یعنی نماز اللہ پاک نے دا نامی نماز رکھے آئے حدیث پاک اندران بے نبی پاک فرما بے نے اللہ پاک نے فرمایا حرمایا میں اپنے درمیان دے اپنے بندے دے درمیان نماز رو تقسیم کر لے آئے ادھی میرے باستے ادھی میرے بندے باستے کمیں پلا بندہ وضو کردہ ہے مسجد اندران بے نماز نیدہ ہے اللہ اکبر وہ ہاتھ بانے کے ہاتھ کتے بندہ ہے کتے بندہ ہے ایتھے بان لو ایتھے بان لو اینجی کار دے ہو سارے ہی ٹھیک ہے اینج دنی نا اللہ اللہ میں قربان میں بدہ سے سمجھ دے آرہو گھر سمجھ دے اللہ اللہ اشارے سمجھ دے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا ہاتھ بن لیتے بن کے لگا فاتحہ پڑھنا پردہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شروع کرتا ہوں میں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا حافظہ بابیان اسلام دا مزاجے بے ہار چنگے کم دا غاز اللہ دینا تو کرنا چاہی دائے کھانا کھان لگ گئے ہو بسم اللہ پڑھو پانی پین لگ گئے ہو بسم اللہ پڑھو مسٹر کے داخل ہون لگ گئے ہو بسم اللہ پڑھو قضاء حاجت دائراتہ کر دے ہو بسم اللہ پڑھو حتاکہ میں یا بی بی خلوت اختیار کرم دائراتہ کر دے ہو بسم اللہ پڑھو بسم اللہ ہی اللہم جن ابن شیطانا و جن ابن شیطانا مارا زقتنا ہار کم دا غاز چنگے کم دا غاز اللہ پڑھو نام تو کرنا ہے اسر پہ آج دی تعلیم نہیں پہلے نبیوں دی دی یہی تعلیم ہے حضرت سلمان پغمبر خات لکھن لگ گئے نے حضرت سلمان پغمبر نے اپنے خات دی بتدہ بلا کی میں کی دیئے فرمایا انہو من سلیمانا و انہو بسم اللہ الرحمن الرعیم اللہ اللہ حضرت نوب پغمبر شیط چلان لگ گئے نے پیری چہاد چلان لگ گئے نے فی حضرت نوب پغمبر نے کی میں اپنے خات دا کی تیئے قرآن کہندہ بسم اللہ مجریحا و مرساہا انہا ربی لگا فور الرعیم اللہ اللہ میں قربان داما ہر کم دا غاب اللہ دینا تو کرنا ہے تیرے نام تو شروع کی تی گل مولا تیرے ہاتھ بچ لچان ساریاں نے تیرے آسرے تھے تیری سو مولا بینا پرہ اُڈاریاں ماریاں نے تیر بینا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا موقع کی تیا کوششا ساریاں نے تیج نہ تیرا دواب چھٹ دیتا انہا جتیاں بادیاں ہاریاں نے انہا جتیاں بادیاں ہاریاں نے تیرے نام سے ہر ایک ابتداء ہے اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا ہے اور تیری خمد و سنا اللہ حمدللہ کہ تُو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اللہ اللہ میں قربام داما لہذا بسم اللہ تو بمدہ غاد کر دائے اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما بینے اے جیری بسم اللہ کے رحمان رحیم اے نا اے جاگر بمدہ ایک کر کے روح گنے اے انہی حروح بڑ جا بینے اللہ اللہ تو جھنا فرشتیاں دی اللہ پاک نے جہنم تے ڈوٹی لگائیے وہ فرشتے بھی انہی نے کتھ لہے آئے قرآن بھی کتھ لہے آئے حرمایہ علیہ آتی سات آشار تی انیس پرشتیاں وہ جن کی ڈوٹی جہنم پر لگائی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود فرما بینے جڑا بمدہ اپنے ہر کم داغاز اللہ پر نام تو کر دائے اللہ پاک قیامت والے دین انہو جہنم دے انہیاں فرشتیاں دے غضب تو بچا لینگے اللہ اللہ بندہ پردہ اللہ حمدللہ رب العالمین اگے بندہ کے بڑھ دائے اللہ بندہ پردہ اللہ حمدللہ بسم اللہ تعبال اللہ حمدللہ رب العالمین تمام تاریفی وصلہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا عالمین عالم کی جمع گئے حضرت دیوکار ایک لفظ عالم ہندہ ہے لامتھل زیر پاک عالم لامتھے دبر پاک عالم عالم کنو کہندے نے حضرت دیوکار عالم کہندے نے کسی خطیب نو عالم کہندے نے شیخ الحدیث نو عالم کہندے نے جنہیں بخاری پڑھی ہوئے جنہیں مسلم پڑھی ہوئے جنہیں قرآن پاک لو پڑھیا ہوئے جڑا اللہ پاک دے دین نو جان دا کوئے انہوں آلم کہیں دے نے جڑا تین سمجھ دا ہے انہوں آلم کہیں دے نے جنہیں جناب مدرسہ پڑھیا کوئę قرص نظامی مکمل کیتا کوئے انہوں آلم کہیں دے نے جنہیں ایک سال پڑھیا کوئے دو سال پڑھیا کوئے آباد چنگیوں پہ پھر جناب بغیر پڑھم پڑھا ہم تو تقریراں کر لگ جائے انہوں آلم نے کہیں دے ہنو جو سب کہتے ہیں جو سب کی کہتے ہیں آئی نیتا ہنو سمجھانے او نا کاری صاحب پرانڈے سانی فضی کلاس لگی سی بچیاں نو تے اینی دیروں نا باروں پروں بندہ آیا انہیں لار مال سیرتے بنیا اڈی وڈی لال داڑی ماشاءاللہ ہاتھ جو کھونڈا پھڑے اڈی اینک لائی تے جناب خساج پایا کاری صاحب نے بچیاں نو چپکر آیا چپکروں کو وڈا ہی کاریا آگیا کو اجلوی کاریا اور بچے نے چپکر آتا بھی ہمیں غلطی نہ کرنا ہے وہ آگے کول بے ہنو بچے کاری صاحب تو ڈڑی جانتے کاری صاحب ہوتے کلو ڈڑی جانتے چپ سارے آگے کے کاری صاحب عمد کیتی پوچھا بزرگوں کی نام ہے تو آڈا وہ کو کہن دا جی میرا نام ہے جوسف کی نام ہے جوسف تے کاری صاحب بچے نے اکڑا دے اپڑو ہے خیر صلی اللہ ہے جوسف ہے مطلب جی واقعی ہو پڑیا لکھا ہم داتے ہو کہاں دا میرا نام ہے یوسف اصل نام تو یوسف ہے نا مجھے دنیا کہا میرا نام ہے جوسف وہ سمجھ گیا بھی یہ عالم کوئی نہیں اللہ اللہ پوچھو کرنا حضراب تے دیوکارہ عالم ہوندائے جنہیں پورا مکمل اللہ پاک دادین پڑھے آیا سندھے آئے انہوں کے دنیں عالم تے نام ہوتے زبر پالاؤ عالم اگھے تمراض پلینٹ اندائے اگھے تمراض جہان اندائے عالم اندائے ایک آلم اروہ ایک آلم بردک ایک آلم دنیا ایک آلم ہشر ایک آلم بطون ایک آلم رویا یہ سارے عالم نے ادائی مطلب نے اعلام تھا اللہ ہی جاندہ لیکن اللہ پاک نے جہان بڑھائے اللہ پاک ہی جاندے ابتہ امام ابن کسیر مغللہ نے تخصیر ابن کسیر اندر حضرت عمر رضی اللہ اتان کل کر وید ذکر کی تیئے اگر تو دی سند اندر تھوڑی کم دو رہی ہے حضرت عمر فرما بینے اللہ پاک نے اس کائناب دے اندر ایک ہزار مخلوق پیدا فرمائیے چھے سو مخلوق تری اندر چار سو مخلوق اللہ پاک نے خوش کی اندر پیدا کی تیئے اور انا مخلوق آن دے رچوں سب تو پہلے جنہی مخلوق ختم ہو جائے گی اوہ ٹٹی ڈالے ٹٹی ڈالے ٹٹی ڈالے اے جنہ دینا بیچ کرو نا آیا سی اوہ نا بینہ دن براسمہ ام تو دارا لکھاں دی تداد اندر اے پوڑیاں دی شکل بھی چاندی سی اوہ نوہ ٹٹی ڈالے کے ہم دینے ہر میں اللہ پی زمین تو سبت پہلے ختم ہو جائے گی چنانچہ بمدہ پڑ گئے آلہ حمدللہ رب العالمین جہ تو بمدہ اے جملہ پڑ گئے آسمہ ہم تو آدمی ہے اللہ فرما بینے حمیدانی عبدی حمیدانی عبدی کٹ ڈالو تا فیس بات اندر اے حافظہ پا دیا نمہ دیا فاتحہ پرنبالیاں خوش ہو جا تو فاتحہ فرچتے پڑھنائیں جواب عرشتوں پہ آمدائے حمیدانی عبدی اللہ فرما بینے میرے بندے نے میری حمد کی تھی بندہ کے تردائے آگے بندہ پڑ دائے الرحمان الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم والا رحمان کا مانا بھی رحم والا رحیم کا مانا بھی رحم والا ہے تو مادا مانا رحم والا لیکن دووں میں چکی نکاجہ پڑا کے رحمان پر بدن ملان ہے یعنی سب تیرے رحم کرن والا آپ نے آب تے بھی کردائے بے گانے آب تے بھی کردائے نیک آب تے بھی کردائے برے آب تے بھی کردائے نمازیاں نو بھی کھلا دائے بے نمازیاں نو بھی کھلا دائے جڑا بندہ ساری جندگی راپ تے دارتے نہیں آمدہ اوہ دیاں روٹیاں بھی اللہ پاک باد نہیں کردائے اوہ دا پانی تو دا ساوی کدھی باد نہیں کیتا اللہ اللہ اے تھے تے بندہ ماں باپ اپنے کا تاپ تانگ کرے نا ماں باپ تکے مار کے کرو بار کردائے بے نے یکن لائند نہیں کردائے اللہ اپنے بندیاں پہ میرے بانے ایک گناہ میرا ماں پہ ہو دیکھیں دے بے دے سے نکالا ایک گناہ میرا ماں پہ ہو بے کھے دے بے دے سے نکالا لاکھ گناہ میرا اللہ بے کھے پرت پامن والا اللہ اللہ میں قربہ داما رحمان سب پر رحم کرنے والا رحیم خاص رحم کرنے والا خواب پہ مطلب کیے جیڑے مالک نوں خاص ٹیم دینے انہاں تے رحمت بھی خاص کردائے جیڑے تہجہ ٹیم اٹھ جاندے نے اللہ پہ خاص بم دینے انہاں واپتے کرم بھی خاصے انہاں واپتے رحمت بھی خاصے جیڑے رات دیاں طریقیاں بے چھ سجدے چھ ڈگ کے روک دینے وقت خاص دینے دینے انہاں واپتے رحمت بھی خاص دیاں نے بندہ پردہ الرحمان رحیم ارشت و آدم دیئے اسنا علی عابدی اسنا علی عابدی میرے پمتے نے میری تعریف کی تھی بندہ ہو رہ کے بڑھ دائے ہدھ کی بڑھ دائے بندہ کہن دائے مالک یوں میں دین ہے مالک ہے سزا اور جزا کے دن کا حضرات دیوکار اتین کا معنی سزا اور جزا کے دن کا اتین کا معنی سمجھانے کے لئے میں بخاری کے کروایت ساتھ ملاوں تاکہ آپ کو اتین کا معنی سمجھ میں آ جائے صحیح البخاری بھی ترویہتان دیئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے پیغمبر دیئے قدیس سن لئی فرمان لگے حدیث نبی پاک اور کنی سننگے پتہ لگا حضرت عبداللہ بن عنایس رضی اللہ تعالیٰ نے سڑیں گے مجھو حضرت عبداللہ بن عنایس کی تھینے پورے موقعے وے چلپ بیا حضرت عبداللہ بن عنایس کوئی نہیں پتہ لگوایا حضرت عبداللہ بن عنایس مدینے تو ایک مہینے دے فاصلے تے دور نے حضرت جابر نے سواری لئیے سواری لئے کے ایک مہینے دا پینڈا پہ کیتا ہے حافظہ باپیا ہسی کرو اٹھ کے مسیح تے نماز پڑھ نہیں آمدے ساڑے کلو رضائی نہیں چھڑی جاندے ہسی کی میں گناہ چھڑ سکنے ساڑے کلو سیدھا ٹھنڈا کمرہ نہیں چھڑیا جاندہ ہسی کی میں گناہ چھڑ سکنے ہسی اللہ پاک دی بار کا دیوے چاند باستے فجر وقت نید قربان نہیں کر دیں تے کملی والے تو جان کے میں قربان کرانگے ہمیں چھوٹیاں گلانی ساڑیاں ایمان تو لوگوں کے پاس تھا حضرت جابر میرے تغم دردی صرف ایک حدیث ایک حدیث لوگوں صرف ایک حدیث واسطے ایک مہینے دا پینڈا پیکر کے زبر کرنے گائنے ہی تھے میں بچو تا دو انہا بندیاں بھی گال کرانگا انہا بندیاں بھی مخاطب کرانگا کہ جنہاں مکی صاحب یہ جلسے والے جلسے دی دعوت دین جانبے نے وای یار جلسہ رکھی آیا آیا دے کنوں کنوں صدایا دی پینی آمین نے آنا مولانا کاری کارد مجاہ صاحب نے اڑا اگو کہیں دے مولویاں نرین دے دا سے چاور پکے نے کے نہیں پکے مولویاں دیں غیر سے لائیں اے دا سے چاور پکائے نے کے نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو اللہ کے دین کے لئے آئے آپ تو دین کی طرف لے کر رہے لیکن بچوں کئی بیلی پراہی ہیں ہندے ہی نے انہاں جلسے دا پتہ لگ جائے تو جلسے دی پرواہ نہیں کر دے علامہ دی پرواہ نہیں کر دے اے بیختے نے بھی چولہ انتظام ہے کہ کوئی نہیں جے چولے جسی فرانٹ سیرتے جے چول کوئی نہیں تو پھر ساڑا جواب ہے اے کملیاں چور بندہ کروں بھی کھام بھائے رضانہ کیڑا جلسی ہندے نے یہ کیڑا رضانہ تو پکھاس ہونا ہے اے انہاں تا دین سننایا کر چولتے لپنے لپنے نے دین کے لئے آیا کرو شریعت کے لئے آیا کرو قرآن سننے کے لئے آیا کرو قرآنی گارلے سے مدرسے جو پڑھے دے انتظام ایک منڈا اشتہار پڑھے پر آپ لگا اشتہار نہ مولانا کاری عبدالعفید صاحب مولانا منظور صاحب سارے نام پڑھے یہ کہنا ہے اب وڈے خطیبتہ نہ نہیں کتے لیا میں ہوں سارے وڈے ہی نہیں کہنا نہیں سب تو وڈا خطیبتے چوڑے ہیں چوڑ سب تو وڈا خطیبتے ہیں تائیں ساریاں تو اینڈ دے ہیں پورے جلسے دے اینڈ دے چوڑوں دے ہیں نہیں آرہے نہیں چوڑ بندہ کھاندہ ہی نہیں دائے ہم تو تین علماء کے لئے نہیں آتے جب تک چاولوں کا لالت نہ ہو قربان جاما پرغمبر دے صحاباتوں ایک قدیس واسطہ ایک مہینے دا پینڈا تے کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان داما حضرت جابر رضی اللہ اتنا علانو ایک مہینے دا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن عیس کر پہنچے حرمان دینے نبی پاک دے صحابی جی اللہ دے پیغمبر دیے خدیث تسی بیان کر ددرا میروں سڑا ہونا حضرت عبداللہ بن عیس فرمان دینے کہ عام عبدہ دن ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک پوری دنیا دے لوگانویں کہ میدانویں جمع کر لینگے تے پھر اللہ پاک کا آپ وعد لگانگے خود اللہ پاک اللہ پاک کا وعد لگانگے اور اللہ پاک دی اب آپ دی خاصیت دے گی ہر بمدے تک پوری پوری آباد پہنچے گی اللہ فرمانگے ان المالی کو وانتیانو آج میں مالک ہوں آج میں دیان ہوں دیان دین میں سے ہے یعنی میں سزا اور جزا دین بالا ہوں اے کائنات لوگو آج جدالت بھی میری ہوئے گی آج منصف بھی میں ہوں گا آج جج بھی میں ہوں گا آج فیصلہ بھی میرا خوئے گا آج سزا بھی میں دیانگا آج جزا بھی میں دیانگا اللہ اللہ سزا دین بالا جزا دین بالا سزا دین بالا جزا دین بالا وہ سارے دکھوں کی دوا دین بالا جو فرعان کرے تھے خدای کے دعوے وہ ایسوں کی حیث تھی مٹا دین بالا بندی تے بندی تے راب دے ترمیان بادن پذر یافتیہ بندی تے بندی تے راب دے ترمیان موکالم تے دریا فاتھیہ بندی تے بندی تے راب تے ترمیان آپ پس وچ گفتگو دا دریاء فاتحہ آپ پس وچ گلہ باتا دا دریاء فاتحہ آپ پس وچ محبت مقالمی دا دریاء فاتحہ فاتحہ رب دے قرب دا نامے فاتحہ اللہ پاک کے ساتھ کنام کرنے کا نامے فاتحہ نماز دے نور دا نامے فاتحہ نماز دے حسن دا نامے فاتحہ نماز دے قرار دا نامے فاتحہ نماز دے سکون دا نامے فاتحہ نما دے مبارک کو نلو گنوں جڑے نما دیا رکت وچ فاتحہ پر دینے جڑے نئی پڑ دے کوئی پگڑی اچھالنا نہیں ہاتھ چوک کے دعائے اللہ پاک و ننبی ہر رکت وچ فاتحہ پڑم دی تو بھی گتا فرما دے اللہ 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 میں قربان جامان توجہ کرنا بندہ گے بڑھ دیا تھے گے پردائی آکا نابدو آیاکا نستعین مانا کیے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا حالی ترجمہ صحیح ہے ترجمہ صحیح ہے نہیں صحیح ہویا پر پورا نہیں ہویا یہ ترجمہ پورا نہیں ہے ترجمہ پورا سنل تو پہلہ ایک قانون سمجھو عربی دا ایک قانون ہے عربی بیچ ایک فیل ماضی ہندہ ہے عربی بیچ ایک فیل مزاری ہندہ ہے فیل مزارے وہ ہوتا ہے جس میں دو زمانے پائے جائیں اب کبھی آئندہ کبھی نابدو فیل مزارے ہے نستعین بھی فیل مزارے ہے اے تانو گل کٹ سمجھاوے گی جدا مدرس شدہ پڑے آنا انہوں سمجھاوے گی جدا جوسف ہے نا جوسف انہوں بھی جاید ناوے اللہ اللہ پوجہ کرنا نابدو بھی فیل مزارے ہے نستعین بھی فیل مزارے ہے نا مزارے بیچ دو زمانے پائے جام دینے آپا مانا کی کرنیاں ایا کا نابدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے تے ہون دی گل ہو گئی اگلے زمانے دی گل کدھر گئی ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے تے ہون دی گل ہو گئی آئندہ دی گل کتے گئی آہور ترجمہ توان پورا سنانا ایا کا نابدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور مانا پورا گیا واہیا کا نستعین ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اور مانا پورا ہو گیا اور میں تاڑکل ایک فیصلہ کرانا تسی بابی ہو بریل بھی ہو دو بندی ہو سارے میرے پائی ہو ایک فیصلہ نکا جا کروانا تاڑکلو آفزہ پا دی ہو بندے زمیندار ہو تانا بندے ہو کلبان بندے ہو ایک نکا جا میرا فیصلہ تے کریں جو سمجھ لوں آجی تسی جا جو اے میں تاڑی عدالت اندرے کیس لے کے ہاں درا میرا مسئلہ تیال کرے آجے ذرا غورنل کیس سنے آجے غورنل کیس بندہ سنے تے پھر فیصلہ صحیح کر لیں گا اس وقت توجہ نال گال سنو تاکہ فیصلہ تسی صحیح کر سکو حضر آپ تے دیوہ کار ایک بندہ بڑیاں چوریاں کر دائے چارہ پنجا پنڈا چوریاں کیتی گا چارہ پنجا پنڈا دے بندے آڑا لیکن اوپرے پچہ ایت رج بٹھا لیا انہوں تو اعلانت کیتی ہے بات بختہ تو چوری تو بات کیوں نہیں آدھا وہ کہنے جا جی میں قسم چوکنا دوبارہ چوری نہیں کرانگا بیچے ایک سمجھدار بندہ پہنے نہیں 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 کرنا انہوں جاؤ جا وضو کارکان وضو کرایا وہ جا موڑے آپ آج کے ہم سی تو قرآن لے کے آو قرآن لے کے آیا وضو کرا کے قرآن ہو دے سیرتے رکھا کے کبلِ بل مو کرا کے کہیں جانے لہون قسم چوکنا ہو کہیں دا اللہ دی قسم ہے میں سیرتے قرآن رکھ کے وضو کر کے کبلِ بل مو کر کے چنچارہ پنجا پنڈے آنٹ پنڈا دے بندے آنٹ رو برو قسم چوکنا ہوا کے میں دوبارہ چوری نہیں کرانگا ایک رات کڑی اتلی رات پھر چوری کر لئی ایک رات پھائی اگلی رات چوری کر لئی تو سوخہ پھلائن کی کانگے چوٹا ہے کے نہیں توکھے باد ہے کے نہیں تقاباد ہے کے نہیں چوٹے قسم چکن والا ہے کے نہیں چوہاں پنڈا پنڈہ پنڈہ دے بندے آنٹ کہ مکرن والا ہے کے نہیں راب دا مجرم ہے کے نہیں راب دا مجرم ہے کے نہیں ہے نا ساریاں گلعہ کیوں بھی وہی بولو نا سیکھنہ ساریاں گلعہ اور نا تن روئے ایک فیصلہ تاڑی تسی ہے تسی میرا فیصلہ کرنا ہے واہ بھی ہو بریل بھی ہو دو بندی سارے میرے پائیوں آہ نکہ دے یار میرا مسئلہ تھی حال کرو مسئلہ ہے بھئی ایک بندہ نے وضو کیتا ہے مسیطی آیا ہے امام صاحب نے اگر ٹھلے آئے آم مگر کھلو گیا ہے ایتھی آتبان گئے اللہ پاک لبادہ کر دا ہے کہندا ہی آکا نابدو وائی آکا نستائین ہے میرے آم مولا ہو میں تیری پارگاہ بچ کھڑا ماں وضو کر کے آیا ماں نماز زور پہ آپ پڑنا ماں امام نے پیچھے گے ٹھلے آئے آپ امام نے پیچھے کھلو کے سینے تیات بن کے میت لبادہ کرنا ماں مہمال کا پیل بادہ کرنا ماں عبادت تیری کرنا ماں تے کر دارانگا مدد تیری کڑھو مگنا ماں تے منگ دارانگا اینی گل کہہ کے مسیح تو باہر نکلے آتے باہر جاگے کر دا یارو میں نے ایک گلت دس ہونا انہیں تے ایک رات پائی انہیں تے ایک کئٹہ بھی نہیں کڑیا انہیں تے پھر رات پوری کٹ گیا انہیں تے پوری رات کٹ گیا انہیں تے کئٹہ بھی نہیں کڑیا میں تاڑے گڑا پچھنا خافضہ پا دی ہو ذرا میرے فیصلہ پہ کر کے دیونا جڑا سیرت قرآن رکھ کے مکرے ہوتے چوپائے جڑا چومہ پنجاب پنڈا دے بندیاں دے ویج مکرے ہوتے چوپائے جڑا کبلے والمو کر کے مکرے ہوتے چوپائے اور جڑا پندیاں نروادہ کر کے مکرے ہوتے چوٹائے جڑا بندیاں پہ راب نروادہ کر کے مکرے دا سودانہ کی رکھڑایں دا سو نو کی کہنائیں میں کہاں گبتے تنشک ہوا ہوئے گا میں کہاں گبتے تو اتراد کریں گا میں کچھ نہیں کہیں گا میں فیصلہ تریہ بارت وجہ چھڑ کے دام باپیاں اپنے گربہ آپ تو نظر پا کے نماد پردیاں سوٹیا کر رابنا روزانہ بابا کرنا ہے پھر دانا مکرنا ہے مدد راب کوڑو منگردہ بابا کر کے باہر جا کے در اللہ کوڑو کیوں مدد منگنا ہے ایا کا نابدو وائیا کا نستائین مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کوشا المدد المدد یا الہ یا الہ اللہ اللہ میری گارت ساندھ پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینیت نادلن والا قرآن حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کیو ہے دوسرے میں تقریر ختم کر لگا لا ختم کوئی نہیں کر لگا میں تہون شروع کر لگا ہاں جے تہیتا میں تنتیار کیتا ہے اوہ اصل گالوں ہون آئی جے اجیڑی گلوں بندہ بزو کر دا ہے دکان بند کر دا ہے مسیطی عمد آئے اصل شاید ہون لگا بندہ منگر ہون تک ترابدیاں تریفہ کیتی ہیں ہون تک تھی اللہ پاک تھی تریفہ ہمتا سناوا کبریانیاں پدرگیاں بیان کیتی ہیں منگر دی باری تھی ہون آئیے یہ تسوی میں سمجھو میں تکریر ختم کر لگا اللہ اللہ توجہ ماشاءاللہ تھکتا نہیں کیا ہونا تسی کچھ کار کیا دے کر ہمیں پتہ لگے کیڑے کیڑے تھکے کوئی گال نہیں ہو جاندہ ہے اللہ اللہ توجہ پیارناک ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابتے دیوکار غور کردے جانا دارا پہدر ریکھو اصل گال ہوڑا ہی بندے نے اپنے سونے والی دکان دا شدر تھلے کیتا ہے وہ دکڑا آیا ہے اللہ پاک دی بار گاتھ اندر آیا ہے اگے میں ہموں کھلا رہے آئے میں پیچھے کھلو کہ اللہ پاک دیا ہمداں کیتیاں سناماں کیتیاں بذرگیاں کیتیاں اللہ پاک دلوادے بید کرنا ہے اتواد آئے میرے بندے آ میرے یاں تریفہیں کیتی جانا ہے اور مانگ سہی میرے کڑوں کی مانگنا ہے مانگنا میں تنوں دیوہ میرا بندہ اور بندہ لگا جے مانگا کی مانگے آئے کی مانگے آئے ہاتھ مکا دی تیرا بھائی دے تو بڑی شہائی کوئی نیجڑا بندہ پیا مانگ دائے اے اللہ دے بندے ہو دعوتے فکر دین چانا کسے دی پگڑی اچھاننا مقصود نہیں کسے دا گیرے بان پکڑنا مقصود نہیں ہاتھ بان کے کئینا یارو نما آتی ہار رکت ویچ فاتح پڑیا کرو اے دیکھو تے سہی مانگن والا کی پیا مانگ دائے اللہ پاک نو بندہ کئی دائے اہد نصرات المستقیم ہائے ہائے اہد تا نو ترجمہ نہیں ہندہ تاہی تے تسی تڑپے نہیں آؤ میں تنو ترجمہ کرا اہد نصرات المستقیم اللہ میں تریاں حمدہ سنامہ تے کبریاں یا تے بڑا یا بیان کی تیاں نیا شہ منگن واس تے مولا کریمہ میں نو ستیرہ بخوا دے میں نو سراتیں مستقیم بخوا دے اللہ میں اپنے ماں باپ دا گم شدہ بالاں میں اپنے ماں باپ دا گم شدہ بچاناں میرے ماں باپ آدم تے ماں حبانے اسی جنت وچ ریاں کر دے ساں سادہ سل کر جنتے شیطان نے دشمنیاں کر کے سانو جنت وچوں کروا دیتا اسی دنیا تے روڑے پھرنے ہیں دنیا سادہ گھر نہیں دنیا ساڑھی جہاں نہیں دنیا سادہ ملک نہیں اللہ غیر ملک کے ویچے لوڑ دناب گھن ہوئے پھرنے ہیں اللہ غیر وطن ویچے گھن ہوئے پھرنے ہیں اللہ سیاں اپنے ماں باپ دے گم شدہ بچے ہیں سانو پتا نہیں اپنے کار دے را دا کدھی آفزہ باپ دے چوک ویچ کے سے گم شدہ بچے نوے کھیا جے کہ نہیں بے کھیا جڑا اپنی امی تو ویچھڑ جائے جڑا اپنے امدے تو ویچھڑ جائے وہ رونتا ہے خوچی خواں مار دا ہے پانی نیچنگا لگ دا ونو جوس نیچنگا لگ دا بندے بندے نو کہیں دا ہے انکل میں اپنے کار جانا ہے انکل میں اپنی انمی کھڑ جانا ہے انکل میں اپنے ابو کھڑ جانا ہے انکل میں نو نیدان دیئے میں اپنی ماں دی گود ویچ سر راک کے سوڑا ہے میں نے کدھی ماں دی گو تو بغیر نینج نہیں آئی انکل میں نے میرے کاردہ رابدہ سجی ہونا پلکل میری تیری عالت دے ہی ہے اسیہ سو دنیاں پر روڑے پھر نیاں سانوں اپنے کاردہ نہیں پتا لوکی نکتی جام دے میں امام دیڑا کو امام لٹھ کے لے جام دے میں عزتہ دیڑا کو عزتہ لٹھ کے لے جام دے میں پیسے امام دیڑا کو پیسے لٹھ کے لے جام دے میں مولا کریمہ ایتھے پندیت باردے کابل نہیں رہ گئے تا میں وضو کر کے تیری بارگاہ بیچ کھڑا میں تیرے کو اسی دیرہ پیا پچھنا اہتے نصیرات المستقی میں اللہ میں اسی دیرہ بخوا دے اللہ اللہ جان دے ہونا جدو کو بچہ گلو جان دے انہوں اپنے کاردہ را دانی پتا ہوں دا اسیوں نے پچھنے آپ پترے تیرے کاردی کو نشانی دا سنا جڑا کرا تیرے کاردی کو نشانی دا اللہ فرما دنے میرے بمدے میرے کارد ستیرہ منگڑوا لیا اپنے را دی کو نشانی بھی تے دا سنا اے بمدہ گو گنگا سراط اللہ دین سراط اللہ دین نام تا علیہم اللہ میرے را دی نشانیے وے میرا ہو رائے جس رات محمد رسول اللہ گینے جس رات کالی کملی والے گینے جس رات صدیقین گینے جس رات شہدہ گینے جس رات صدیقین گینے اولایک اللہ دین انام اللہ کو علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی بسالحین وعسن اولایک رفیقہ اللہ میرے را دین شانیے بھی وے سراط صدیقین چل کے گئے سالحین چل کے گئے انبیاء چل کے گئے شہدہ چل کے گئے اللہ ونورا سدہ بخا دینا مولا ایک کریم ایک گل ہو رہے قیر المغضوب علیہم اللہ میں اونا لوگاں تیرات نہیں چلنا چاندہ جنے لوگ گمراہ ہو گئے راہ اور بھی نہیں رستے اور بھی نہیں سڑکا اور بھی نہیں بڑیاں سجیاں یہاں بڑیاں پھبیاں یہاں بڑیاں بطیاں لگیاں یہاں بڑیاں گربطیاں لگیاں یہاں ایک لوگ کھلو تے بلائی جارانے آجا 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 لیکن اللہ جنت رجاندہ رہا نہیں او میرے وطن دارانے او میرے بلک دارانے او میرے کار دارانے اور راہ اور کتنے جانتے ہیں میں اونا راہ ماتے نہیں چلنا چاندہ غیر المغضوب علیہم وانو والینے اللہ میں نو کمرامہ پہ راتے بھی نہیں چلا جنت تیرا غضبوتریوں نو دیراتے بھی میں نو نہیں چلانا اللہ راب کلو منگیاں کر بھاتیاں پڑیا کر سجنا پڑیا کر رب فاتحہ لیکن اللہ کوئی بندائیں نہ کبے اور دیکھیا جب آپ یادہ مولوی ہاتھ بن بن کے کہیں جسی فاتحہ پڑھو نہیں 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 میں تو آپ کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ہاتھ بان کر آپ کو فاتحہ پڑھانا چاہتا ہوں نہیں نہیں میرے پاس فاتحہ کے دلائل موجود ہیں بخاری میں موجود ہیں مسلم میں موجود ہیں حدیث کی کتب میں موجود ہیں لا صلات علم اللہ میں یا قراب فاتحہ تل کتاب آو لوگو اپنیاں نمادان سیدھین کرو سرات مستقین لپنیاں نمادان وزین کرلاؤ سرات مستقین لپنیاں نمادان خوبصورت کرلاؤ میرے اور تسا دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تنادل والا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین یاکا نعبد ویاکا نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین